اسلام علیکم دوستے سوڈیو میں ہم بات کریں گے فیزکس بس کی ہے چیپٹر ایٹ ویوز کے ایم سی کلز کنکل لگ دیفرنٹ انٹرپ سے ڈیفرنٹ ایم سی کلز گئے گئے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے پیچھے کی تمام کا ریزن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کلز نمبر وان جو ہے خیانی کل گی ایم کی یہاں پر ہمارے پاس کون سے saram ریڈیو ویڈیو میکینیکل ویڈی ایسی 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 تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں نیڈ ہوتی ہے یا ضرورت پڑھتی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو اس زیادر سے ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے ساؤنڈ ویوز ہمارے پاس ہے میں آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہوتا ہے کے لوجہ ہمارے پاس ہاتھ ہیٹ وی آر لائٹ وی� ہوا ہوتے ہیں نمبرٹ habits ہمارے پاس کون سی ایسی جو ہے وہ اپشن میں جو ہے وہ سب سے پہلے اپشن نمبر یہ ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس گھائی کن فرمہ رگیزی جو ہے بلکہ ہوتی ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس نمبر ہے wounds ja maximum ایک نور نور فلاں ہمارے پاس نے haven't ہوتا ہے ہوتا ہے میکسیم ہوتا ہے میکسیم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہیں نور کے درمیان جی فاصل آتا ہے وہ ہوتا ہے نیجی ہمارا پاس ایم سے کم پر 4 progressive wave of frequency 300 hertz are super enforced to produce system of stationary wave in which adjacent nodes are 1.5 meter apart what is the speed of progressive wave so speed ہمیں مہم کرنی ہے frequency بھی گئی ہے اور یہاں پر adjacent nodes کے درمیان جی رہا فاصلہ دیکھا ہے 2 adjacent nodes کے درمیان فاصلہ ہمارا پاس lambda over 2 ہوتا ہے جو مال پاس ایم سے 1.5 اور lambda جو ہے وہ مال پاس ایم سے 3 meter اور اس میں جو ہے v is equal to f lambda فارملا ہم جو کچھ کریں گے f تو ہے وہ مال پاس 300 ہے اور 3 مال پاس lambda ہے تو اس طرح یہ مال پاس ایم سے 900 meter پار سیکنڈ ہے وہ آنسر آجے گا delta optimیسر دیکھا ہے next ہے مال پاس ایم سے 5F sound frequency audible to an air آمن کے air یعنی کان کان کلی ہے جو اور کون کی frequency جو ہے audible 20 سے لے کر 20 ہزار 15 سے لے کر 50 ہزار 1500 سے لے کر 150 لاکھ اور 60 سے لے کر تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس option a جو ہے یہ ہمارے پاس ایم کی جو ہے audible sound frequency جو ہے آپ کو سکتے ہیں جو ہے جو ہے ہمارے پاس دوگ کی ہے اور 60 سے 70 ہزار جو ہے ہمارے پاس دوگ کی ہے تو نیکس ہے جو مارے پاس خمپ کی سمپر جو ہے وہ ایکس ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے جی جیسل giving out 4 to 3 hertz which is a stationary observer at a speed of 33 meter per second the frequency hit by the observer in hertz is تو کتنی ہوتی hertz اس میں ہمیں جو دوپلر جو ہے وہ لگانا ہے اور ہمار پاس جو ہے source جو ہے وہ پوک کر رہا source جو ہے sound کا پوک کر رہا ہے towards the observer اس میں مار پاس جو ہے جو فارم کا ہوگا frequency کا وہ مار پاس ہوگا v over v minus v s یعنی جو ہے source کی speed ہے اور اس میں ہم multiply کرنے گے جو مار پاس initial frequency ہے 450 multiply 330 over 330 minus 33 اور اس میں ہم اس کے calculation کریں گے تو یہ ہمار پاس یہ آج آجائے گا تو ہمار پاس جو ہے c option مار پاس جو ہے وہ crack ہوگا لپلر فیکس کا جو ہے وہ فارمولار ڈان ہے اس میں اگر ہمار پاس جو ہے source یا observer اگر آپ کو کر رہے ہوں گے تو اس میں جو ہے ہمار پاس frequency جو ہے وہ increase ہوگی اور اگر away move کر رہے ہوں گے اس میں frequency مار پاس جو ہے میرے پاس سو جی qualی میں ق evet ہوگا Let گر اس میں مار پاس جو ہے مار پاس اگر اس نے آج اس ر rate چانس پاس چیز حال تو یہ مع sincere اور نور پاس تی چیز حال مار اچھی جب یہ چاہتا ہے موسیقی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس mcqs the intensity of ratio of two waves is one ratio nine the ratio of their amplitude is یعنی ہمارے پاس جو ہے intensity کی ratio یہاں پر جو ہے دی گئی ہے اور amplitude کی ratio جو ہے وہ ہم نے جو ہے پرمولون کرنی ہے تو intensity جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس جو ہے جی وہ amplitude کے square کے جو ہے وہ directly proportional ہوتی ہے amplitude کے square کے directly proportional ہوتی ہے تو amplitude کی ratio ہم نے نکال لی ہے تو یہاں پر ہمارا جو ہے intensity کا under root آ جائے گا one ratio nine کا جو ہے وہ under root لیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے amplitude جو ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے جی وہ one ratio three آ جائے گا تو یہاں پر c option جو ہے یہ right ہوگا next ہے جی ہمارے پاس mcqs number ہے جی next mcqs ہے consider a stress string under tension and fixed at both hands if the tension is doubled and the cross sectional area is half then the frequency becomes تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے جی data جو ہے stress string ہے وہ ہمارے پاس جو ہے under tension ہے اور fixed at both hands پہ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے یہاں پر stationary waves بن رہی ہیں تو اس میں اگر ہم یہاں پر frequency دیکھیں تو frequency جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس one over two l into tension over mass کا جو ہے ہمارے پاس جو ہے under root ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم simplify کریں گے تو جو frequency ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جی tension over area کے under root کے ڈریکٹی پرپورشنل آ جاتی ہے تو اس میں اگر ہم اس کو جو ہے وہ tension کو جو ہے ہمارے پاس جو ہے جی یہاں پر جو new frequency آئے گی وہ ہمارے پاس جو ہے tension اس میں اگر ہم double کر دیں گے اور area کو یہاں پر جو ہے وہ half کر دیں گے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ two اوپر جا کر اوپر والے two سے جو ہے وہ multiply ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس four کا under root آ جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے tension over area جو پہلے ہمارے پاس frequency تھی یہ والی یہ بالکل ایسے ہی آ جائے گے تو four کا ہم جو ہے وہ اور اس کا اگر ہم لیں گے under root تو یہ ہمارے پاس جو new frequency ہوگی وہ ہمارے پاس جو ہے original frequency کے double ہو جائے گی تو یہاں پر چارلی option یہاں پر جو ہے write ہوگا next ہے ہمارے پاس if two waves of equal frequency traveling in opposite direction is set to form یعنی ہمارے پاس جو ہے two equal frequency کی ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ waves ہیں suppose یہ اس طرف کو جو ہے وہ travel کر رہی ہے اور دوسری wave جو ہے equal frequency کی ہے وہ اس طرف کو جو ہے وہ travel کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے stationary waves جو ہے وہ بنائیں گی تو یہ option ہے یہ یہاں پر جو ہے correct ہوگا next ہے ہمارے پاس mcq's number next ہے the fundamental frequency of a closed organ pipe is 50 hertz تو frequency fundamental جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جی وہ ہمارے پاس 50 hertz ہے تو اس نے ہم سے جو ہے یہاں پر second overturn کا جو ہے frequency پوچھی ہے تو second overturn in case of ہمارے پاس جو ہے closed organ pipe دیا گیا تو اس میں ہمارے پاس صرف odds جو ہے وہ harmonics odds overturn ہوتے ہیں یعنی odds harmonics ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس second overturn کا مطلب ہے ہمارے پاس جو ہے fifth harmonics جو ہے وہ ہوگا اور اس میں اگر جو ہے ہم fifth harmonics کی frequency نکالیں گے تو fundamental frequency جو ہوگی اس کو ہم جو ہے five سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو five into fifty جو ہے یہ ہمارے پاس two fifty جو ہے وہ آ جائے گا تو یہاں پر delta option جو ہے correct ہوگا اگر یہاں پر ہمارے پاس جو ہے open pipe یا پھر stationary waves ہوتی تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اور even دونوں آتے تو اس میں ہمارے overturn کا مطلب جو ہے third harmonics جو ہے وہ ہونا تھا تو یہ ہمارے پاس اس کی تمام طرح جو ہے وہ اس میں فارمولا ہے next ہے ہمارے پاس the source is moving towards the stationary observer the pitch of the sound is یعنی ہمارے پاس جو source moving move کر رہا ہے stationary observer کی طرف تو اس میں ہمارے پاس pitch of sound کیا ہوگی sometime increases and sometime decreases remains constant decreases increase تو اس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پر doppler effect لگے گا frequency جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جو پہلی frequency ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے v over v minus v source یعنی جو ہمارے پاس source کی speed ہوتی ہے اس کو minus کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس جو frequency ہوتی ہے وہ پہلی frequency سے جو ہے وہ increase کرتی ہے اصل frequency سے تو جب frequency increase کرے گی تو frequency ہمارے پاس جو ہے pitch کے directly proportional ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے increase کا جو ہے وہ answer آ جائے گا delta option یہاں پر جو ہے write ہوگا next ہے ہمارے پاس mcq is the frequency of first harmonic string stretch between two point is 100 hertz تو string ہے ہمارے پاس stretch ہے first harmonic اس نے دیا 100 ہے ہمارے پاس 100 hertz ہے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ third overturn جو ہے ہم نکالنا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ open pipe ہو یا پھر ہمارے پاس stretch string ہو تو اس میں ہمارے پاس third overturn کا very next harmonic ہوتا ہے third overturn کا مطلب ہوتا ہے fourth harmonic ہم نے یہاں پر جو ہے وہ نکالنا ہے تو اس میں ہم نے جو ہے fourth harmonic نکالنا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم four سے جو ہے وہ اس کی جو ہمارے پاس first harmonic کی frequency ہے یا fundamental frequency اسے جو ہے وہ multiply کر دیں گے 4 into 100 تو یہ ہمارے پاس جو ہے 400 یہاں پر جو ہے وہ answer آ جائے گا next ہے ہمارے پاس last mcq is with the increase in the temperature the frequency of the sound from an organ pipe یعنی ہمارے پاس temperature increase ہونے کے ساتھ frequency پر کیا اثر پڑے گا remain unchanged decreases increases none of these تو ہمارے پاس frequency ہوتی ہے وہ ہمارے پاس V over 2L ہوتی ہے تو ہمارے پاس velocity ہوتی ہے یہ ہمارے پاس temperature کے جو ہے وہ directly proportional ہوتی temperature کے under root کے تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے جب temperature بڑھے گا تو ہمارے پاس velocity بڑھے گی تو frequency بھی جو ہے وہ ہمارے پاس increase ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس تمام طرح mcqs complete ہوتے ہیں waves کے chapter کے different concepts ہم نے different mcqs لیا ہے بڑھے گا دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چند پر نئے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل لیکن کو پرس کر لیں سوڑی مطرح ملے گا اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں اندر کی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ